ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس موضوع پر پہلے بھی ایک مرتبہ بات ہو چکی ہے اور اس پر گائے و گائے بات ہوتی رہے گی آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ڈیپٹیس شگر تو کل بھی اس حوالے سے میں نے بات کی تھی آج بھی اسی حوالے سے بات ہے اور روزانہ جو ہے آپ کو شگر کے حوالے سے اگاہ کرتا رہوں گا کہ کوئی شگر کوئی عام مرض نہیں ہے اور اس کو عام مرض سمجھنا بھی نہیں چاہیے یہ بہت خطرناک مرض ہے اسے سیلنٹ گلر کہتے ہیں شگر کا میں نے یہ دیکھا ہے بہت سارے میرے پاس پیشنٹ ایسے آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں شگر ہمیں دو مہینے پہلے محسوس ہوئی ہے جو یہ کہتے ہیں شگر ایک مہینے پہلے ٹھیک تھی اور ہمیں ڈیپٹیس نہیں تھی لیکن اب ہمیں ڈیپٹیس ہو گئی ہے تو میری ریسرچ کے مطابق میں نے جتنے پیشنٹ کو چیک کیا ہے وہ یہ ہے کہ شگر بعض وقت لوگوں کو چار چار سال سے ہوتی ہے مگر ان کو علم نہیں ہوتا ہمیں ڈیپٹیس ہے جب محرص حض سے تجاوت ہو جاتا ہے تو پھر پیشنٹ کو علم ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیپٹیس ہے اور مختلف امراض میں وہ شکار ہو جاتے ہیں کسی ہسپیٹل کا روک کرتے ہیں پھر کسی لیب کا روک کرتے ہیں پھر کسی مالج کے پاس جاتے ہیں تو شگر جو ہے اس ٹیم دنیا میں کروڑوں لوگوں کو ہے شگر جیسے میں نے بتایا کہ ہر گھنٹے میں ہزاروں لوگ اندھے ہو رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو فالج ہو رہی ہے لاکھوں لوگوں کو ہٹ ہٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور اسی شگر کے وجہ سے لوگ نظر کی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں نبینہ ہو رہے ہیں اور اسی شگر کے وجہ سے لوگوں کے ہاتھ پونگ گٹ رہے ہیں اسی شگر کے وجہ سے لوگوں کو فالج اور لکوا ہو رہے ہیں سٹوک हो رہے ہیں پیربیحل ہو رہے ہیں ایسے پیشنٹ بھی دیکھیں جن کو چالی چالی سال سے ڈیابٹیز ہے مگر انہوں نے اپنی کیر کی ہے میں نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھیں شوکر کے افراد دیکھیں ہیں جو جو ہے جن کو تین ماہ پہلے دیابٹیز دیگنوز ہوئی ہے اور تین ماہ بعد وہ اس جہان فانی سے رخصت کر گئے ہیں تو اگر ہم شکر کا کیر کریں ہم موت سے بھی بچ سکتے ہیں باروقت ہمیں موت نہیں آسکتی اور ہم امراض کا شکار بھی نہیں ہو سکتے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو موت کا ٹیم لکھا وہ تو مقرر ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا جو ہے اب یہ کہنے یہ سامنے لیٹ کھڑی ہے تو ہم اس میں جا کے ہاتھ لگا لیں تو یہ تو ہماری لاپروائی ہے نا ہمیں چاہیے کہ لیٹ ساتھ ہے ہمیں روشنی چاہیے اس کی ہم نے بلہ بٹن آن کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں اس ساتھ والے جو سوچ ہے اس کے اندر انگلی ڈالنے تو وہ اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں لیکن ہمیں روزانہ موت جیسی زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے جب موت جیسی زندگی بسر کریں گے تو ایک دن اس دنیا سے جہانے فانی سے رخصت ہو جائیں گے آپ کا پیسہ بھی گیا اور آپ کی زندگی بھی گئی اس لیے اپنی کیر کریں اور میں نے جیسے پہلے بتایا چالی چالی سال سے لوگوں کو ڈائپٹیز ہے اور ایسا محسوس بھی نہیں ہوتا ان کو ڈائپٹیز ہے اور وہ اسی ڈائپٹیز پر کھڑے آگے نہیں بڑے اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں جن کو پچھلے دو سال سے ڈائپٹیز 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 ہوئے کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے کسی کا پاؤں کٹ گیا ہے کسی کا جو ہے اپنا انگلیاں کٹ گئی ہیں تو یہ شگر کا خطرناک مرلا ہوتا ہے اور اسی طرح ایسے پیشنٹ بھی دیکھیں جن کو اپنا جنہوں نے پچھلے تین سال سے شگر ڈائپٹیز ہوئی ہے اور دونوں آنکھوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اس طرح جو ہے آپ شگر کی کیئر کریں گے تو آپ امراض کا شکار نہیں ہو سکتے اور آپ بار وقت اپنی کیئر کریں جو شگر ہو گیا بلڈ پریشر ہو گیا اور گنٹھی ہو گیا یہ جب تک آپ کی لائف ہے جب تک آپ کی لائف ہے آپ میڈسن کھاتے رہیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شگر کا تین مہینے میں علاج ہے شگر کا چھ مہینے میں علاج ہے بلڈ پریشر کا دو مہینے میں علاج ہے ایسا نممکن ہے جب تک آپ کی لائف ہے آپ میڈسن کھاتے رہیں گے ڈائپٹیز کی بھی یہی ہے اور ہائپرٹنشن بلڈ پریشر ہائی ہونے کی بھی یہی ہے اور رہیموٹائیڈ آرثرائٹس گنٹھیا جسے کہتے ہیں اس کے بھی یہ ہے کہ جب تک آپ کی لائف ہے آپ میڈسن کھاتے رہیں گے تو آپ اس کیلئے میڈسن کا استعمال اچھا میڈسن پھر دو ترانگی ہے ایک میڈسن ہے جو اپنا الوپیتک میڈسن ہے ایک میڈسن ہے جو اپنا اللہ نے قدرتی پیدا کی ہمارے لئے میڈسن وہ نفتات میں موجود ہے وہ ہماری جو اپنا زمین ہے زمین کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں روٹس سے نیچل چیزوں سبزیوں کے شکل میں فروٹس کی شکل میں جڑی پوٹیوں کے شکل میں وہ ہمارے پاس موجود ہے اگر اس سے ہم علاج کریں ہم امراض سے بچ سکتے ہیں اور ڈیوٹس جیسے خطرناک سائلنڈ کلر سے اپنا بچ سکتے ہیں اور ہم مزید امراض کا شکار نہیں ہوں گے شکر تک کہ مرض ہمارا رہے گا امراض مزید جنم نہیں لیں گے تو اس حوالے سے آپ فروٹس کا استعمال کیجئے نیچل چیزوں کا استعمال کیجئے بیجیٹیرین کا استعمال کیجئے جیسے میں نے کل بتایا تھا مزید جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گائے کا دودھ آپ استعمال کریں رات کو تین سبز مرچ گائے کا دودھ میں ڈال کے رکھ دیجئے اور صبح جو ہے وہ دودھ آپ پی لیجئے مرچ نکال کر تو یہ بھی اس سے بھی آپ کی ڈیوٹس کنٹرول ہوگی میتھی کا جیسے میں نے بتایا تھا میتھی کا آج کل جوشانہ بنا گی پیجئے تو یہ آپ کے لیے یہ بھی بہت بہتر ہے یہ ڈیوٹس پیشنٹ کے لیے اور اسی طرح جو ہے ہمارے پاس ایک میٹسن ہے وہ علاج بل گزاز سے ہم نے بنائی ہے اگر کسی کو بنانے میں کوئی دشواری ہو تو ہمارے مطب سے بھی آپ لے سکتے ہیں بہت سستی ہے اور وہ بھی جو ہے نا جب تک آپ کی لائف ہے تب تک آپ کو کھانی پڑے گی ہاں ایلوپیتک میں میں نے یہ بتایا کہ اس کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے کہ میں سال کا طور پر آپ نے ڈسپرین لی تو پندرہ دن آپ کھاتے رہے پندرہ دن بعد آپ کو ڈسپرین کے ساتھ کوئی انٹیپیٹک لینے پڑے گی پھر انٹیپیٹک کے ساتھ کوئی اور انٹیپیٹک لینے پڑے گی پھر آپ کا مرض بڑھتا جائے گا سر کا درد تھا ساتھ میں پھر اور مرض ہو جائے گا تو اس طرح جو ہے امراض بھی جنم لیتے رہیں گے اور آپ میڈسن بھی بڑھاتے رہیں گے ڈوز اس کی ہربل میں ایسا نہیں ہے آئیروفیتک میں ایسا نہیں ہے نبتات کی چیزیں اللہ کی بنائے چیزوں میں ایسا نہیں ہے طبعہ نبوی میں ایسا نہیں ہے آپ کا میدہ اگر اجوین کے پانی سے ٹھیک ہو رہا ہے تو اجوین جو ہے یہ نہیں کہ آپ اپنا جہنہ اجوین کے کوئی سیڈ ایفیکٹ ہیں یا آپ میدہ کا مسئلہ آپ کا زیرے سے ٹھیک ہو رہا ہے یا دل کا مسئلہ جو ہے آپ کی الہچی سے ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کی ڈوز اگر بڑھائیں گے بھی تو کوئی اسی بات نہیں اہل و فیتر کے نقصانات ہیں آپ کے امراض ساتھ جنم لیں گے اور ہرول میں نقصان کوئی نہیں ہے ہمارا جو یہ طریقہ ہے وہ علاج بالگزہ ہے ہم خوراک سے علاج کرتے ہیں تو خوراک سے علاج کیجئے نیچرل چیزوں کے طرف آئیے امراض سے بچئے اور اپنا پیسہ بھی ضائع نہ کیجئے اپنا وقت بھی ضائع نہ کیجئے ہمارا چینل جو ہے یہ آمیر ابھایا کے نام سے ہے نیچے آپ کو اپنا آئی ڈی آ رہی ہوگی یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز روزانہ میری لیکچرز ہوتے ہیں آپ چاہیں اگر آپ کو پسند آئے تو یہ جو ہے اس چینل کو سبکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ اور اس کا عجر جو ہے وہ اللہ سے مانگیں آپ بہت بہت شکریہ